یوکرین کے صدر نے روسی حملے کے بعد ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کے ملک کے علاقوں میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین کے انفراسٹرکچر اور بارڈر گارڈز پر میزائل حملے کیا ہیں جس سے متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں صدر زلنسکی نے مزید کہا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے سے متعلق امریکی صدر سے بات کی ہے ہم مضبوط ہیں اور ہر چیز کے لئے تیار ہیں اس کے علاوہ یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پیوٹن نے یوکرین پر مکمل حملہ کیا ہے اور یوکرین کے پر امرن شہر حملوں کی ضد میں ہے یوکرین اپنا دفاع کرے گا اور جیت جائے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا پیوٹن کو روک سکتی ہے اور اسے روکنا چاہیے اب عمل کرنے کا وقت ہے دوسری جانب غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے کیف انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے جس کے بعد یوکرین کی فضائی حدود بند کرتی گئی ہے